موسیقی کیوں ہوتا ہے؟ اب وجہ میں آپ کو اس طرح سمجھاتی ہوں کہ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ چاہے وہ ہمارے دن کا آغاز ہو چاہے وہ ہمارا امتحان ہو چاہے وہ کہیں پہ تقریر کرنی ہے چاہے وہ کوئی چیز خریدنی ہے یا اپنے کتاب کا آغاز کرنا ہے سب سے پہلے کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں ہم کیا ہوتی ہے بچوں؟ اپنے رب کے بارے میں تعریف بیان کرنا اس کی دیوی نعمتوں کے لئے شکر گزار ہونا اور اپنے رب کی عطا کردہ ہر چیز کے بارے میں اس کی تعریف بیان کرنا ہم بچوں وہ نظم ہوتی ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار تعریفیں کرتے ہیں اور اس کی عطا کردہ ہر نعمت کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں اب اپنی اردو کی کوئی بھی کتاب پکڑ لیں آپ اس کا پہلا سبق ہمیشہ حمد ہی دیکھیں گے اور دوسرا ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوتا ہے تو بچوں حمد کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا اپنے رب کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا اس کی تعریف کرنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے کیا نہیں کیا بھرے پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے آسمان بنایا زمین بنائی آسمان پہ اتنا خوبصورت چاند اور اتنے سارے ستارے بنائے کیوں بنائے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کیوں بنائے؟ بچوں اگر آسمان خالی ہوتا نا تو آپ جب بھی اوپر دیکھتے تو آپ کو عجیب سی گھبراہت ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چاند و تاروں سے آویزہ اس لیے کیا کہ ہم جب بھی اوپر دیکھیں ہم اس سکون حاصل ہو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اتنا کچھ بنایا پہاڑ، سرسبز، میدان، پھول سب کچھ بہت سے نوادرات بہت سے ایسی مادنیاں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں سرخیز زمینیں جن پہ ہمارے کھیت کھلیاں اکتے ہیں اور ان سے حاصل کردہ سبزیوں، پھلوں اور اجناس وغیرہ سے ہمارے گھر کی روزی روٹی چلتی ہے بچوں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور بنایا ہے اسی طرح بچوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چار موسم اتا کیے سردی، گرمی، بہار، خزان چاروں موسموں کے مختلف پھل، مختلف سبزیاں اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کے ہمیں اورنے پہننے کے لیے کپڑے اتا کیے بچوں اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ میں نے خود کیا تو یاد رکھیں کوئی بھی کام انسان خود نہیں کر سکتا جب تک اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل نہ ہو چاہے وہ آپ نے اپنی کتاب کی کوئی مشکی کیوں نہ حل کرنی ہو تو پیارے بچوں حمد ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جو مکمل طور پر اپنے رب کی بڑھائی اور اس کی عطا کردہ نیمتوں کی شکر گزاری کے لیے ہم بیان کرتے ہیں بچوں نظم کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم کیا چیز دیکھتے ہیں شائر کا نام ٹھیک ہو گیا اب شائر کا نام کیا ہے حفیظ الرحمن غازی بچوں کسی بھی نظم کو پڑھنے سے پہلے آپ کو شائر کا نام اچھے سے یاد ہونا چاہیے اور ہمیشہ یاد رکھنا ہے آپ نے تاکہ کبھی بھی کوئی آپ سے آپ کی نظم کا پوچھے تو آپ کو شائر کا نام یاد ہو تو چلیں بچوں بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اپنی پیاری سی حمد کو تو بچوں شروع کرتے ہیں ہم اپنی حمد کو اور سب سے پہلے ہم بند نمبر ایک کو پڑھتے ہیں یعنی بچوں میدان کس نے بنائے جو اتنے سرسبز ہیں جس کے اندر اتنے ترہاں ترہاں کے درخت ہیں پھول ہیں ہمارے ریگستان کس نے بنائے اور تیزی سے بہتے ہوئے دریاں سمندر جھیلیں تلاب یہ سب چیزیں کس نے بنائیں کس نے بنائیں بیارے بچوں بلکل ٹھیک ہمارے خدا نے بچوں اپنے بند نمبر ایک کی تشریح کے اہم نقاط کو پڑھنے سے پہلے ہم کیا کریں گے بلکل ٹھیک اپنے الفاظ کے معنی کو دیکھیں گے تاکہ جب ہم تشریح کریں تو ہمیں مشکل نہ آئے تو چلیں پڑھتے ہیں الفاظ معنی کو ہمارا پہلا لفظ ہے سہرا بچوں سہرا کیا ہوتا ہے آپ نے کبھی سہرا دیکھا ہے اگر خود نہیں دیکھا تو تصویر تو دیکھی ہوگی جہاں دور دور تک صرف ریت ہی ریت ہوتی ہے کوئی درخت نہیں ہوتا پانی پینے کے لیے کچھ جگہ نہیں ہوتی اور وہاں صرف اونٹ چل سکتے ہیں تو بچوں سہرا کا مطلب کیا ہوگا ریگستان ٹھیک ہو گیا آگے بڑھتے ہیں بل کھاتے بل کھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک پانی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جو بلکل سیدھا بہتا ہے ایک بل کھاتاوہ بہتا ہے بلکل ٹھیک جو بہت تیزی میں بہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں بل کھاتاوہ تو بل کھاتے کا مطلب ہے تیز بہنے والے دریاں ٹھیک ہو گیا آگے بڑھتے ہیں بچوں بہائے بہائے کا کیا مطلب ہے روان کیے بچوں آپ خود سے سوچیں اگر پہاڑ ہوتے زمین ہوتی درخت ہوتے سب کچھ ہوتا لیکن دریاں نہ ہوتے تو کیا ہماری زمین کی خوبصورتی مکمل ہوتی نہیں تو یہ اتنے خوبصورت دریاں روان کس نے کیے کس نے بہائے ہمارے خدا نے تو چلیں بچوں تشریح کے اہم نکات کو پڑھتے ہیں سرسبز میدان اور ریگستان کس نے بنائے بچوں سرسبز میدان اور ریگستان کس نے بنائے ہیں آپ نے نہیں میں نے نہیں اللہ تعالیٰ نے بچوں ہمارے ایک ہی رب ہیں اور انہوں نے ہمارے لئے بہت کچھ بنایا اتنے خوبصورت سرسبز میدان ہے کہ آپ دیکھیں تو آپ کی آنکھوں کو تھنڈک پہنچتی ہے دل کو سکون آتا ہے اور دماغ مطمئن ہو جاتا ہے اسی طرح ریگستان بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے اور بچوں کبھی آپ ایک چیز کو سوچیں ایک طرف اتنے سرسبز میدان ہوتے ہیں اسی زمین پہ دوسرے علاقے میں ریگستان ہوتے ہیں یہ سب کس نے بنایا ہے ہمارے خدا نے آگے بڑھتے ہیں بچوں یہ تیز بہتے دریا کس نے روان کی ابھی میں نے آپ سے بات کی اتنے تیز بہتے دریا اتنی تیزی میں چلتے ہوئے بھل کھاتے ہوئے دریا کس نے بنائے نہ آپ بنا سکتے نہ میں بچوں یہ قدرت صرف ہمارے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو یہ کس نے بنائے ہمارے خدا نے آگے بڑھتے ہیں بچوں ہمارے رب نے بچوں ہمارے رب سے مراد یہاں پہ شیر کے پہلے بند میں آگے بھی بچوں آپ دیکھیں گے ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے یعنی ہمارے رب نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بچوں یہ سب چیزیں کوئی بھی نہیں بنا سکتا بچوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ تم مکھی کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے تو بچوں آپ نے دیکھا ہمارے اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی طاقت اور قدرت ہے چلیں بچوں بڑھتے ہیں اپنے بند نمبر دو کی طرف اور اس کو پڑھتے ہیں چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنی پیاری سی حمد کا بند نمبر دو بچوں اب اس بند میں شاعر کیا کہتا ہے گلشن میں پھولوں کی رنگین کتار ہے یعنی باغ میں جو اتنے سارے پھول ہوتے ہیں جو ہر رنگ میں ہوتے ہیں نیلا پیلا ہرا گلابی لال ہر طرح کے پھول ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یہ کس نے بنائے ہیں ہمارے خدا نے آگے کیا بولتا ہے شاعر بکھیری ہے کس نے چمن میں بہاریں یعنی ایک باغ جس میں کچھ بھی نہ ہو ایک دم سے موسمیں بہار آتی ہے اور اتنے سارے پھول کھل جاتے ہیں اور بہار کے موسم سے اتنا رنگین ہو جاتا ہے سب کچھ یہ کون کر سکتا ہے ہمارا خدا یعنی کہ ہمارے پیارے اللہ تعالی تو بچوں بند کی تشریح کرنے سے پہلے ہم الفاظ مائنی کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں ہمارا پہلا لفظ ہے گلشن چمن اب بچوں آپ نے بند نمبر دو میں دیکھا کہ پہلی لائن میں گلشن کا لفظ استعمال ہوا ہے اور پھر چمن کا لیکن بچوں دونوں کا ایک ہی مطلب ہے کیا باغ گلشن بھی باغ کو کہتے ہیں اور چمن بھی باغ کو کہتے ہیں اور باغ کیا ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو ہریالی سبزہ بڑے بڑے درخت اور بہت سارے پھول دیکھنے کو ملتے ہیں آگے بڑھتے ہیں رنگین رنگین کا کیا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ رنگوں والا یعنی ایک ایسا باغ جس میں ہر طرف ہر طرح کے رنگ ہیں اور وہ رنگ کیسے ہیں کیونکہ ہر رنگ کے پھول ہیں میں نے آپ کو جیسے ابھی بتایا پیلا، نیلا، ہرا، گلابی، لال ہر رنگ کے پھول وہاں پہ موجود ہیں اس لیے وہ ایک رنگین باغ ہے آگے بڑھتے ہیں بچوں کتاریں کتاروں کا کیا مطلب ہوتا ہے لائنے یعنی آپ نے سکول میں بھی سنا ہوگا آپ کے استازہ آپ کو کہتے ہوں کہ کتار میں کھڑے ہو جائیں یعنی ایک کے بعد دوسرا اپنی اپنی باری کے حساب سے کھڑے ہونے کو کتاریں یا کتار میں کھڑا ہونا کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا آگے بڑھتے ہیں بکھیری بکھیرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے پھیلانا یعنی پھینکنا اس طرح کہ وہ چیزیں پھیل جائیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بہاریں اور یہ حسین روتیں کس کے لئے بکھیری ہمارے لئے تو بچوں آپ پڑھتے ہیں تشریف اہم نکاک کو باغوں میں کتار در کتار رنگین پھول جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا آپ نے کبھی دیکھیں پھول ایسے نہیں کھلتے کہ گلاب کا پھول کہیں اور کھلاو ہے پھر اسی کے ساتھ سورج مکھی کا پھول ہے اسی کے ساتھ موٹیہ کا پھول ہے نہیں ان کی پوری پوری کتاریں ہوتی ہیں بچوں کتار میں کھڑے ہونے سے نزاکت اور خوبصورتی آتی ہے چیزوں میں اسی طرح جب پھول کتار در کتار کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بہت خوبصورت رکھتے ہیں اور بچوں یہ قدرت کس کی ہے بلکل ٹھیک یہ قدرت ہمارے رب یعنی اللہ تعالی کی ہے آگے بڑھتے ہیں باغوں میں ہر طرف بہار کا موسم یعنی باغوں میں ہر طرف بہار کا موسم ہے کتار در کتار رنگین پھول ہیں ہر طرف دیکھنے کو سبزہ ملتا ہے ہریالی ملتی ہے سایہ دار درخت ہیں اور پھل دار بھی ہیں یہ سب کون کر سکتا ہے بلکل ٹھیک اللہ تعالی آگے بڑھتے ہیں بچوں ہمارے رب نے آخر میں شاعر پھر وہی بات بیان کرتا ہے کہ یہ سب کس نے عطا کیا ہمیں ہمارے رب نے بچوں یہ تو تھا ہم کا بند نمبر دو پڑھتے ہیں بند نمبر تین کی طرف سلیم بچوں پڑھتے ہیں اپنے بند نمبر تین کو یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے آگے پڑھتے ہیں بچوں سیاہی کے پردے اٹھائیں ہیں کس نے ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے تو بچوں اب یہ تو بہت سوچنے کی بات ہے کہ اتنا بڑا سورج چونکہ اتنا خوبصورت ہے جو گرمیوں میں بہت تیز تپش دیتا ہے اور سردیوں میں ہمیں اچھا لگتا ہے تو بچوں مجھے جلدی سے سوچ کے بتائیں یہ آپ نے میں نے یا کسی اور نے بنائے ہیں بلکل بھی نہیں یہ اتنا خوبصورت سورج ہمارے اللہ تعالی نے بنائے ہیں اسی طرح چاند اللہ تعالی نے بنائے ہیں بچوں اپنے اس بند کی تشریح کو پڑھنے سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں سیاہی کے پردے بچوں سیاہی کا کیا مطلب ہوتا ہے سیاہی کہتے ہیں کالے رنگ کو سیاہی کے پردے مطلب رات کی چادر یعنی سیاہی کے پردے مطلب رات کو ایک دم جو کالی چادر آسمان اوڑ لیتا ہے وہ کس نے بنائے ہیں بے شک وہ اللہ تعالی نے بنائے ہیں چلیں بچوں تشریح کے اہم نقات کو دیکھتے ہیں چاند اور سورج بنانے والا کون ہے بچوں چاند ایک بہت خوبصورت چیز ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو چاند گھڑتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے تاریخوں کے حساب سے اتنے بڑے کام کی قدرت کون رکھتا ہے بے شک اللہ تعالی اسی طرح سورج اتنا خوبصورت اتنا حسین ہم سے بہت دور ایک مناسب فاصلے پر یہ سب چیزیں کون سوچ سکتا ہے اور ہمارا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالی نے ان کو بنایا ہے نہ ہمیں ان سے تکلیف ہوتی ہے نہ ہی ہمیں ان سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے بچوں یہ سب کرنے والے اللہ تعالی ہیں تو بچوں اب ایک اور مزے کی بات جو میں آپ کو بتاتی ہوں وہ کیا ہے کہ چاند اپنے وقت پہ آتا ہے سورج اپنے وقت پہ آتا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ غلطی سے چاند پہلے آ گیا یا سورج بعد میں آ گیا یا رات کو ایک دم سورج نکل آیا نہیں یہ سب چیزیں اپنے اپنے وقت پر بلکل مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہیں آگے بڑھتے ہیں بچوں رات کو دن میں تبدیل کرنے والا کون ہے بچوں کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ آپ صبح اٹھے ہوں لیکن ابھی تک رات ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا یہاں رات ہو گئی ہے لیکن سورج جا ہی نیرہ اور چاند آ ہی نیرہ آسمان پہ ایسا بھی کبھی نہیں ہوا تو بچوں ہر چیز اپنے وقت مقرر پر تبدیل ہوتی ہے دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کرنے والی صرف ایک ذات ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی اور آخر میں شاعر پھر وہی بیان کرتے ہیں کیا ہمارے رب نے چاند بنانے والا کون ہے سورج بنانے والا کون ہے دن کو رات میں رات کو دن میں تبدیل کرنے والا کون ہے اور ان سب چیزوں کو ان کی جگہوں پر مقرر رکھنے والا کون ہے ہمارا رب یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو بچوں ابھی آپ کی حمد مکمل نہیں ہوئی ان تین بند کو میں نے آپ کو پڑھایا الفاظ مائنی اور تشریح کے اہم نقاط کے ساتھ مجھے یقین ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی ابھی آپ ان تین بند کو پڑھیں ان کی اچھے سے تشریح کریں اور مجھے دن اجازت حاضر ہوں گی بکیا حمد کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ